اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو سائفر کیس کی سماعت روکنے کا حکم 16 نومبر تک حکم امتنہ جاری چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر سٹے آرڈر جاری کر دیا جیل ٹرائل کرنے سے مطالق تمام ریکارڈ جمعیرات کو طلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا کیا وجہات تھی جو وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی جاننا چاہتے ہیں کیا غیر معمولی حالات تھے کہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے بعدی و نظر میں تینوں نوٹفیکیشن ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق نہیں اٹرنی جنرل نے کہا متعلقہ ادارہ سے ریکارڈ لے کر پیش کروں گا لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سے جایا جا رہا ہے یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہی ہیں مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جگڑا نہیں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی نہیں ملی آج بھی ایک قسم کی فیلڈ سے جایا جا رہی ہے بلاول بھٹو کی مٹھی میں نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی کا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں انتخابات کے لیے کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں عام انتخابات میں سب کو سپرائز دیں گے لاہر میں مسلم لیگ نون کو مشکلات ہیں نیاز صاحب لاہر پر فوکس کریں کسی دوسرے ادارے کو نہ کہا جائے کہ ہمارے لیے سیاست کریں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا دورہ کوائٹا جام کمال سلیم خوصہ سمیت دیگر سے ملاقات کریں گے نواز شریف پارٹی کے اہم تنظیمی اجلاس کی بھی صدارت کریں گے جام کمال نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے منڈی بہاودین سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان آئی ایم ایف جائزہ مذاکرات بیرونی فائننسنگ سے متعلق تحفظات آئی ایم ایف مشن چیف کی یو اے ای کے صفیر سے ملاقات یو اے ای نے پاکستان کے موشی استقام کے لیے کردار ادا کرنے کی عقید نہانی کرا دی کرنٹ اکاؤن خسارے میں کمی کے باوجود چار ارب ڈالرز کا گیپ رہ جائے گا پائننسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنا ضروری کرا ٹیکس وصولیوں کا حدف حاصل کرنے پر بھی راسی کرنا ہوگا پاکستان تحفظات دور کرنے کے لیے پورو ہی بجلی سارفین کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری بجلی ایک روپے ستر پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکار جلائے سے ستمبر کی ایڈجسمنٹ کی درخواست پر آج سمات ہوں گی سیماہی ایڈجسمنٹ کا اطلاف کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا سارفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اس موق پر کابو نہ پایا جا سکا لہور نے ایک بار پھر دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا لہور فضائی آلودگی میں پھر سر فیرس سانس نینہ بھی دشوار عوام مختلف بیماریوں کا شکار ریلیف کمیشن پنجاب کی انتظامیں کو انصداد سموک ایکشن پیس کرنے کی اہدار فصلوں کی باقیات اور خوڑا کرکٹ جلانے پر مقدمہ درچ ہوگا لہور میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن سنتیز گاڑی ادھرلی نگرہ وزیرالہ پنجاب نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا اس موق کے تدارک سے متعلق سخت فیصلوں کا امکار غزہ میں اسرائیلی تیاروں اور ڈرانز کی بہشیانہ بمباری ساڑھے بارہ ہزار سزائی فلسطینی شہید شمالی غزہ کے جوالیا کیمپ میں بارہ رہاشی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا درجنوں افراد شہید خان یونس میں درجنوں افراد جان سے گئے مغربی کنارے میں طول کرم کیمپ پر بھی حملے بلڈوزرو نے طول کرم میں امارتیں بھی گرانا شروع کر دی القص ہسپتال کے طرح شلنگ دھما کے فائرنگ چاری ڈاکٹرز نے علشفہ ہسپتال خالی کرنے سے انکار کر دیا غزہ کا سب سے بڑا علشفہ ہسپتال عملی طور پر غیر فاعل اسرائیلی فوج نے ہسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیئے بجلی اور آکسجن نہ ہونے سے چھ نو مولود اور نو دیگر مریض تم توڑ گئے غزہ میں لڑائی کے دوران دو اسرائیلی فوجی حلاق شمالی غزہ کے سڑکوں پر اسرائیلی ٹینکوں کو نشارہ بنانے کی ایک اور ویڈیو چاری کر دی اسرائیل کو غزہ کے علشفہ ہسپتال کو بچانا ہوگا معاملے پر اسرائیلیوں سے رابطے میں ہوں امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان کہا امید ہے ہسپتال سے متعلق کم دخل اندازی کی جائے گی انڈونیشیا کے صدر کا وائیڈ ہاؤس کا دورہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات غزہ میں مظالم روکنے کے لیے امریکہ پر مزید اقدامات اٹھانے پر زور دیا کہا امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مدد کرے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا جائے پاکستان سمیت بیس اسلامی ممالک کے سفرہ کا مطالبہ کہا غزہ کے لوگوں کو اسرائیلی جہریت سے بچانے کے لیے بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے اور اسرائیل کو مکمل جنگ بندی پر مجبور کیا جائے دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری کیلیفورنیا، واشنگٹن، منیلا اور انڈونیشیا میں عوام سڑکوں پر آ گئے غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبودی زمانت میں اٹھائیس نیویمبر تک توسی چیرمن پی ٹی آئی کی چھ مقدمات اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں توسی ہوئے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف تین مقدمات کی عبودی زمانت پر فیصلہ محفوظ ایک سو نبوے ملین پاؤنڈ کیس میں ناپ کی ٹیم اڈیالا جین پہنچ گئے گرفتاری کا خدشہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا زیر ایلتوا کیسز کی تفصیلات کے ساتھ گرفتاری روکنے کی درخواست دائر کر دی بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیومیٹرک تصدیق کروائی ٹھیکوں کی مت میں رشوت اور کیک بیکس کی تحقیقات میں پیش رہا اتصاب عدالت نے مونسلہی کے دائمی بورنچ گرفتاری جاری کر دی مونسلہی کی ادم پیشی پر اشتیاری قرار دیا جا چکا ہے مونسلہی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم آلات کی خریداری میں کرپشن کا الزام سابق سپیکر رسط کیسر دو روزہ جسمان ارمان پر انٹی کرپشن کے حوالے انٹی کرپشن کی دس روزہ جسمان ارمان کے اس تدہ مسترد میں تحریک انصاف میں ہوں اور رہوں گا اصد کیسر کا آزم میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں باقی جو خدا کو منظور ہو فرش شہزادی نے اتا تارڑ کو پانچ ارب ہر جانے کا نوٹس بھجوا دیا فرش شہزادی کے تمام اصاصے ڈیکلیئرڈ ہیں اتا تارڑ نے میڈیا پر اساسوں سے متعلق من گھرٹ الزامات لگائے الزامات کے کوئی شواہد نہیں دیئے اتا تارڑ نے صاف متاثر کرنے کی کوشش کی موفی اور ہر جانا ادا نہ کیا تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا پی ٹی آئی کو جلسے اور کارنر میٹنگز کی اجازت نہ دینے کی خلاف سمار لاہور ہائی کوٹ کی ڈیپیٹی کمیشنرز کو درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی حدائیں عدالت نے درخواست نمٹا دی کہا الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے آئین کی مطابق سیاسی سرگرمیہ کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے ڈیزل پر ریلیف اور پیٹرول مہنگا ہونے کا خدشہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دو سے تین روپے اضافے کا امکار ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل پر ساڑھے آٹھ روپے تک ریلیف متوقع ایکسچینج ریٹ کی تحت دالر مہنگا ہونے سے بڑا ریلیف نہیں مل سکے گا سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا شخص بھی الین جی ریفرنس میں ملزم ہے یہ تماشے رہے تو ملک کو سرمایہ کاری نہیں ملے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا سرمایہ کاری کرنے والوں کے ساتھ سیاست مت کھیلیں جب سرمایہ کاروں کے ساتھ ظلم ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا نگرہ وزیرعالہ پنجاب کی سیرے صدارت اجلاس پنجاب میں نو موڈل زرائی سینٹرز کے قیام کا فیصلہ محسن نقوی نے حتمی پلان طلب کر لیا زرائی سینٹرز میں کاشکاروں کو تمام سہولتیں میسر ہوں گے نگرہ وزیر خارجہ سے اقوان وزیر سنت اور تجارت کی ملاقات اقوان مہاجرین کی جائدادوں کی اقوانستان منتقلی اور متعلقہ امور پر تباتلہ خیال پاک اقوان بھامی تعلقات کے عظم قیاء غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ چاری گزشتہ روز تین ہزار دو سو انتالیس غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک کل دو لاکھ تئیس ہزار چھ سو سینٹرز غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو جائے ورلڈ کپ میں گرین شرٹ کی مایوس کنکار کردکی یونس خان محمد حفیظ اور سحیل تنویر زکاہ اشرف سے ملاقات کریں گے مکی آرسل سولہ نویمبر کو زکاہ اشرف سے ملیں گے زکاہ اشرف کی ملاقاتوں کا مقصد شکست کی وجوہات کا تائین ہے ملکن میں یتیم بچوں کے لیے فن گالا کا انکار تقریر، ملی نغموں، ٹیبلوز اور پینٹے کے مقابلے بچوں کا مفت علاج بھی کیا گیا ملکن میں یتیم بچوں کے لیے فن گیسی